پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سوگت ہے آج کچھا بارمی میت اور بائیوں کے چھاتروں کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے آپ کے جو پیپر ہیں وہ انتیس نومبر سے شروع ہو رہے ہیں تو آپ کے لیے آج میں آپ کو جس کا اردبارسی پرچھا کا بارل پیپر لے کے آئے ہوں جی ہاں آپ کا بارل پیپر بہت زیادہ بارل ہو رہا ہے اس لیے آپ لوگ اس کی تیاری بڑھیا سے کر لیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی پیپر آپ کے پرچھا میں آ جائے اس لیے اس میں جو بھی کوششن ہیں ان کو آپ کو اچھے طریقے کر لینا ہے چاہے اوزیٹیو ٹائپ ہوں چاہے دو نمبر کیوں تین نمبر چار نمبر کوئی بھی کوششن ہے آپ کو بہترین طریقے سے سارے کوششن کر لینا ہے کیونکہ یہ پیپر جو ہے آپ کی پرچھا کے درست سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ بارل ہو رہا ہے اس لیے آپ لوگ اس پیپر کو جرور جرور کر لیجئے تو چلیے سرو کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں چینل سبسکرائب جرور کریے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو چھوائے پرچھا کے لیے پیپر اپلت کرائے جائیں گے چلیے سرو کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے آپ کا جاتا ہے صحیح بکلپ چل کر لکھئے جی ہاں صحیح بکلپ چل کر لکھئے آپ کو صحیح بکلپ چلنا ہے اس میں سے تو اس کا پہلا کوششن نروات کی بدد سلطہ ایف سالن جیرو کا مان ہوتا ہے نروات کی بدوسیلتہ ایف سائلن جیرو کا مان ہوتا ہے چار اپسن آپ کو دیئے گئے ہیں اس کا سے اتر ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر بی پہلے کے ساتھ ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر بی آٹھ دسملہ آج پانچ گوڑے دسگر مانس بارہ کلام سکوئر پرتی نیوٹن گوڑے میٹر سکوئر دوسرا آ جاتا ہے ہیرے کی چمک کا کارن ہے ہیرے کی چمک کا کارن ہے پرکاس کا بچھے پن پرکاس کا پرکینن پرکاس کا پون آنترک پرابرتن اور پرکاس کا بیتکرن اس کا سے اتر ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر سی پرکاس کا پون آنترک پرابرتن تیسرا کوشن دیکھتے ہیں ایک لینس کی فوکس دوری کس رنگ کے لئے نیوٹم ہوتی ہے ایک لینس کی فوکس دوری کس رنگ کے لئے نیوٹم ہوتی ہے آپ کے سامنے چار اپسن ہیں بیگنی لال پیلا نیلا تو اس کا سے اتر ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر ایک بیگنی رنگ کے لئے پرکاس ہے لینس کی فوکس دوری نیوٹم ہوتی ہے ٹھیک ہے بیگنی رنگ کے لئے لینس کی فوکس دوری کیا ہوتے ہیں نیوٹم ہوتے اس کا اتر ہو جائے گا آپ کا بیگنی آگے بڑھ جاتے ہیں انگلے کوششن کیوں اور پیشن نمبر چار آپ کے سامنے رہا کہ پریریت دھارہ کی دیسہ گیانت کی جا سکتی ہے پریریت دھارہ کی دیسہ گیانت کی جا سکتی ہے لینج کے نیم سے پھلیمنگ کے بائیں ہاتھ کا نیم سے دائیں ہاتھ کیا تیلی کے نیم سے ایمپیئر کے اترنے کی نیم سے تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر اے لینج کے نیم سے ٹھیک ہے نا جیسا آپ کا پریچھا پیٹرن آیا ہے نیا بالا اسی ادھار پر آپ کے چھمائی پیپر بنیں گے جی ہاں آپ کے ٹوٹل اٹھائیس نمبر کے اپڈیکٹیپ رہنے والے ہیں اس بار پاشمہ نمبر لیتے ہیں نربات میں بیدو چمکی ترنگ کی چال کے لیے سوتر ہے نربات میں بیدو چمکی ترنگ کی چال کے لیے سوتر ہے تو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا آپ کا چار اپسن دی ہیں آپ کے سامنے تو اپسن نمبر آپ کا بی صحیح ہو جائے گا سی برابر ایک بٹے انڈر وڈ میو جیرو اپسالین جیرو آگلے کوششن کیوں اور چلتے ہیں نمبر چھے کوششن ایرہ آپ کا ترنگ صدیس کو بیقت کیا جاتا ہے ترنگ صدیس کو بیقت کیا جاتا ہے تو اس کا سے اتر ہو جائے گا آپ کا کہ ڈی نمبر اپسن آپ کا کیا ہو جائے گا ڈی اپسن ڈی اس کا صحیح ہو جائے گا اب بڑھتے ہیں ستم پرشن کی اور تو پرامشن نتاب پر جرمین نے مٹوگرا بہوار کرے گا پھر آجاتا آپ کا دکتستان کی پورتی کیجئے تو جیامیتی چھایا میں پرکاس کے اتکرمن کی گھٹنا کو کہتے ہیں جیامیتی چھایا میں پرکاس کے اتکرمن کی گھٹنا کو کہتے ہیں اس کا اتر ہو جائے گا بیبرتن کیا ہو جائے گا پتر اس کا ہو جائے گا بیبرتن ہو جائے گا بیبرتن دوسرا تا ہے سوست نیتر کی بیویدن سیما ہوتی ہے ہے نا سوست نیتر کی بیویدن شیما ہوتی ہے جس کا اتر ہو جائے گا آپ کا ایک بٹے ساٹھ ڈگری ہے نا یا پھر آپ لے سکتے ہیں منٹ چلی تیسرا بیدو چمکی ترنگیں آبیس سے اتپن ہوتی ہیں تو تریت روگوں کے کٹانگوں کو مارنے میں کرنوں کو پیوک کیا جاتا ہے تو پرا بیگنی ایک سدھ دھارتی پریپت میں دھارا بید بھاگ بل سے کلامیں آگے ہوتی ہے تو اس کا سیتر ہو جائے گا آپ کا نبی ڈگری یا پائی بٹے دو ٹھیک ہے نا آپ دو نہیں سکتے ہیں نبی ڈگری یا پائی بٹے دو نبی ڈگری یا پائی بٹے دو اس کا سیتر آپ کا ہو جائے گا آدھر پرکت کا امی پردرود ہوتا ہے تو سنے ہوتا ہے ٹھیک ہے سو پرکت تو کیسا ہی ماترک ہنری ہوتا ہے یہ آپ کا خالصتان ہو گیا یہ سارے کوششن کو آپ کا اچھی طریقہ استیار کر لینا آگے بڑھتے ہیں اے رہا پرشنا آپ کا تین ایک سب دے ایک باک میں اتر دیجئے اے آپ کے سامنے دیئے گئے ہیں ان کو آپ جلدی سے نوٹ کر لیجئے ٹھیک ہے ان کے اتر میں آپ کو الگ سے بتا دوں گا آپ جلدی اس کی سکن سوٹ لے سکتے ہیں اب چلتے ہیں ہم صحیح جوڑی کیور ٹھیک ہے اب چلتے ہیں آپ کی صحیح جوڑی کیور ان کا جلدی سے آپ سکن سوٹ لے لیجئے پھر آپ کو یہ آتا ہے صحیح جوڑیاں بنائیے اے آپ کرا ٹھیک ہے صحیح جوڑی بنائیے آپ کے سامنے صحیح جوڑی ہے تو پہلا کیا کہتا ہے پرا بیگنی بگرن تو جائے کہ کیٹاروں کو نشٹ کرنے میں ٹھیک ہے دوسرا تھا گولی چالک کی دھاری تھا اس کا جائے کہ ڈی نمبر اٹھ چارسو 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 جی ہاں یاد کر لیجئے بارسو نمبر کیونکہ اب چاہے آپ کا میت کا سوال ہو یا فیجز کے مشٹی باولا جی کا آپ کے ہر ڈاؤٹ ہر کوششن کا ملے گا ترند بیڈیو سلویشن وہ بھی سیدھا آپ کے بارسپ پر بس اپنے پھون میں ڈاؤٹ نیٹ کا آٹھ چارسو 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 بارسو نمبر سیف کر لیجئے اور چیٹ اوپن کیجئے پھر جو بھی آپ کا ڈاؤٹ ہے اس سوال کی آپ کو بس پھوٹو کیجنی ہے اس سے قراب کرنا ہے اور پانچ سیکنڈ میں آپ کو بیڈیو سلویشن مل جائے گا کلاچ چھے سے بارہ آئی ایٹی جی ای نیٹ سی بیس چی بورٹس اور سب ہی سٹریٹ بورٹس کے بچوں کے لیے تو ابھی جائیے آٹھ چارسو 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 پر بارسپ کیجئے اور سب ہی سوال کی ڈاؤٹ کو آؤٹ کیجئے لنک ڈسکرسن پر ہے پر آپ کو جائے کرچاپ کا پرثم نیام جس کا ہو جائے گا آپ کا کرچاپ کا پرثم نیام کرچاپ کا نیام ہو جائے گا آپ کا آبیس چننلشن کا نیام چھے چوتا ہے دھارہ بھائی کنڈلی کن پچھم کی چھتر کی تی برطا چھے چو تک آپ کو جائے گا جی نمبر چھے چو تک آپ کو جی نمبر پچھما کہتا ہے کہ بائیو سیبٹ کا نیام تو بائیو سیبٹ کا نیام یہ ہو جائے گا پچھما کسی نمبر پچھتما آپ کا کہتا ہے لنبی پرنائکہ کا سو پر قط تو اس کا ہو جائے گا آپ کا بی نمبر اور ہو جائے گا بوشٹر کا نیام تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کی جوڑی کمپٹیٹ ہوئی اب بڑھتے ہیں آگے پھر آپ کو یہاں پر پرشن نمبر آٹ تین پر ترو دوں آئیوان آر ٹو آر ٹری کو سمندر پر میں جوڑا گیا ہے پریپترے کھینچ کر سیوجن کے تل پردود کے بنجا گیاند کی جتوہ سامرد پچاس بارٹ ایوان دو سو بارٹ کے دو بلپوں کے پردودوں کے تلنا کیجئے یاد ان کی بولڈتا سمان ہے ٹھیک ہے پھر بیٹ سٹون سیت سیت سمتولن کے لئے اوشک پردیبند نمیت کیجئے آدھا باک کسی سیل کے بیدود بھاقبال بیوانتر وانتر پیدود میں سمت استعبت کیجئے ٹھیک ہے نومہ نمبر ہو گیا آپ کا اب دسمہ دکھ لیتے ہیں تو ایک بست بیس سنٹی میٹر بگتہ تیجہ کے اپتال درپن سے دس سنٹی میٹر دوری پر رکھی ہے پردبیم کیستید پرکیتیب آبردن پلکیت کیجئے ادبا کسی اویوتر لنس کے دو پھلکوں کے بگتہ تیجہیں کرم سے دس سنٹی میٹر تتہ پندہ سنٹی میٹر تتہ ان کی فوکس دوری بارہ سنٹی میٹر ہے لنس کے کانچ کا برطن جیانت کیجئے ٹھیک ہے پھر گیارہ نمبر آ جاتا ہے آپ کا کی کسی دھارہ بہائی چالک کے الپانت اور اتپن چنکی چھت کلے بائیو سیبرت نیمت کو سمجھائیت تا اس کے ادھار پیس آئی ماتر کے امپیر پریواسہ دیجئے پھر آپ کا آ جاتا ہے اگلا کوششن ایک پرتبہ دھارہ پریپت کے کیوال ایک سندھاریت لگا ہے پریپتر ایک بنائی اوام دھارہ کلانتر اوام دھارتی پردیگات گیاںت کیجئے پھر اتتہ لنس کے لئے سوٹر کی ستاپنا کرنا ایک بٹی اب برابر ایک بٹی بھی منسک بٹی یوں ٹھیک ہے پھر ہے آپ کا سلس سن درسی بنوانگچن بنائیت ہے اس کی آبردن چمتا کے لئے سوٹر شتاپت کیجئے پھر آپ کا آ جاتا ہے سندھاریت لوں کا سنینی کرم اگل سمانتر کرم سنیوجن پریپتر ایک بنا کر سمجھائیے ٹھیک ہے اور دھارتہوں کے لئے آپ کو منچا گیاد کرنا ہے سنینی کرم سنیوجن اور سمانتر کرم سنیوجن آپ کو تیار کر لینا ہے پھر کسی بھی پریپتر میستید کسی بند پشت کے لئے گاؤس کا نیم لکھنا ست کرنا ہے ٹھیک ہے گاؤس کا نیم بھی آپ کو کر لینا ہے ایک سمان چنکی شت گتی مار کسی چالاک شرکے سیروس پرید دو اقبال کے لئے بنجاک پھر ٹرانس فارمر آپ کا اس کو جو ترکتا سنوک نوانکی چتر صدیانت پریڈامن اپات کا ستر اوڈجا چھاکے دو کارن ان کو آپ کو کر لینا ہے پھر آتا دو دروپ کسی کہتے ہیں کسی دو دروپ کے کارن اچھی ستید میں ستید بندو پر بودو چت کی تیبرتہ یہ بھی آپ کو گئے ٹھیک ہے پھر جنرے ترکی سے کہتے ہیں پتہ بھائی دھائرہ جنرے ترکی ریکھاشت بنا کر کر بھی دی لکھیے ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے کچھ بہارل پیپر کوششن تھے جو میں آپ کے لئے لے کے آگئے ہوں آپ سب کو پتا ہے جو آپ کے پیپر ہیں ہر جلے میں بن رہا ہے ٹھیک ہے جلے میں بن رہا ہے جلہ با جلہ بن رہا ہے تو اگر آپ چار سٹ پیپر کر لیتے ہو چار سٹ ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ کا ہر ایک جلہ کبر ہو جاتا آپ کسی بھی جلے کے ہیں تو یہ آپ کا پہلا سٹ تھا اس کو میں نے کرا دیا ہے اب دوسرا سنسل میں اس کا جد اپلوڈ کروں گا اگر آپ چینل پہلی باہر آ رہے ہیں سسپرائب جیو کریے گا ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور اگر آپ کو اگلا سٹ سے تاب کمنٹ جروع کریے گا ٹھیک ہے